مجھے شرک سمجھا دے کون ہے جو شرک کا گردی آج کی سرگینت میں میری بات دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو فرماری ہے کچھ ہے تو کہہ رہی نا ایسا تو نہیں ہے کہ چیز وجود نہیں ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ سمجھائیں جو اللہ تعالیٰ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جیسے بھائی ابھی آپ کو بتا رہے دے کہ آج زمانے میں سارا کچھ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں اس کے جو تصرفات ہیں مجھے مانداری سے بات دیتا ہے شام سعاد بے سے لے کے را دیارہ بے تک جو میں ٹی وی دیکھتا ہوں یہ حق جو ہے نا یہ میں نے سیاستدانوں کو دیا اور ریاستدانوں کو دیا کہ وہ سیدھی بات نہ کریں یہ حق علماء کے پاس نہیں ہے علماء کو کرنے چاہیے یہ دو ٹھوک بات دو ٹھوک بات یہی ہے کہاں ہو رہی ہے مجھے بتا دیں یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا محصہ نہیں ہو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا میں پھر شاہ صاحب کو شامل کرلو شاہ جی مجھے معاشرہ وہ بتائیں جائیں یہ ہو رہا ہے تاکہ میں وہاں سے اپنے آپ کو دور لے کر جاؤں مجھے نہیں نظر آرہا کہ ان شرک ہوتا ہوا مجھے سمجھائیں بلال بھائی یہ بہت حساس ٹوپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے حساس کیوں ہے میں ارز کرتا ہوں کوئی کہے گا یہ مشرک ہے نہیں نہیں میں وہی ارز کرتا ہوں توحید کے مقابلے میں ہے گناہان کبیر ہے اللہ رب العزت شرک کو معافی نہیں کرتا سارے گناہ معاف کر دیتا اس میں کوئی شک نہیں ہے تشبہ برات کو بھی معاف نہیں کرتا اس میں کوئی شک نہیں وہ ساری حساسیت جو ہے میں مختصر رکھتا ہوں جو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کم ٹائم دیکھیں باقی جو ہے آپ کے بعد پھر صحیح ہے صحیح ہے لیکن میں چھوٹی سے بات کرتا ہوں میں فارمولا دوں گا مختصر وقت میں مجھے زیادہ وقت چاہیے بھی نہیں اچھا اب یہ ساری حساسیت جو ہے نا علوہیت ربوبیت شرک بالذات شرک بالصفات حتی ربوبیت تشریح تقوینی ہر چیز افعال کے اندر عبادت کے اندر میں ہر چیز کو مانتا ہوں اور اتنا خطرناک ہے یہ جلی اور خفی میں جب جاتا ہے تو خفی میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کا کالے پتھر پر رینگنا اس سے بھی زیادہ یہ خفی جو ہے نا اتنا اتنا سنسٹیف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پرابلم کیا ہے اب یہ بات نا ہم نے کہا دو ٹوک میں بتا دوں دو ٹوک کیا ہے یہ بیٹھے وہ علماء ما شاء اللہ جناب جانب بزرگان سے پوچھئے گا شرک کہتے ہیں شریک کہتے ہیں جو عرض میں ہو طول میں نہیں